بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے وقت ایسا ہے کہ تمام اچھی باتیں فون گیلری اور سٹیٹس پر تو موجود ہیں مگر انسان کے عمل اور کردار میں نہیں خود کو برا کہنے کی ہمت نہیں ہے کسی میں اس لیے سب کہتے ہیں کہ دنیا خراب ہے اگر ایک ہارا ہوا انسان ہارنے کے بعد مسکرہ دے تو جیتنے والا اپنی جیتنے کی خوشی کھو دیتا ہے جب آپ سے غیر ارادی نیکیاں ہونے لگیں تو مسکرائیں کیونکہ وہاں کہیں اوپر آپ پر نظر کرم ٹھہر گئی ہے انسان کو خدا تب ہی یاد آتا ہے جب وہ درد کا مارا ہو غرز کا مارا ہو یا پھر مرز کا مارا ہو زندگی خدا سے ملی ہے خدا کے لیے استعمال کریں دولت خدا سے ملی ہے خدا کی راہ میں استعمال کریں اگر کسی غریب کی تکلیف دیکھ کر آپ کو بھی تکلیف ہوتی ہے آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں تو ربِ قائنات کا شکر ادا کریں کہ جس نے آپ کے ضمیر کو زندہ رکھا ہوا ہے اور کوشش کیا کریں خاموشی سے ایسے لوگوں کی مدد کرنے کی بے شک اس کا عجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا دنیا کی ساری مشکلات حل ہو سکتی ہیں اگر ہم ایک دوسرے کی باتیں کرنے کی بجائے ایک دوسرے سے باتیں کریں جو آپ کی برائی کرتے ہیں انہیں کرنے دیں کیونکہ برائی وہی کرتے ہیں جو برابری نہیں کر سکتے کہتے ہیں کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ تالی بجانے والے دونوں ہاتھ ایک ہی شخص کے ہوتے ہیں اور تالی آپ پر بچتی ہے کبھی عزت کی کبھی ذلت کی اور کبھی تماشے کی گرگر نے تو مفت میں بدنامی بٹوری ہوئی ہے انسان سے زیادہ جلدی کوئی مخلوق رنگ نہیں بدلتی چیزوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ کبھی نہ کبھی مل ہی جاتی ہے صرف انسان ہے جس کا کوئی نیمل بدل نہیں وہ دوبارہ کبھی نہیں ملتے غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی اپنی زندگی میں موجود ہر چیز کی تعریف کیا کریں اور شکر ادا کیا کریں جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو آپ خوشی کی انتہا پر ہوتے ہیں اور یہ خوش رہنے کا بہترین طریقہ بھی ہے انا سے بچو یہ وہ دو دھاری تلوار ہے جس کا بیرونی کنارہ آپ کی شہرت کو کاٹتا ہے اور اندرونی کنارہ آپ کی معصومیت کو خود کو ایسا بنائیں کہ جو بھی آپ سے ملے محبت سے آپ کی جانب متوجہ ہو جائے اور یقین کیجئے ایسا ہونا آپ کے مکمل اختیار میں ہے اگر آپ زندہ ہیں تو غلط فیصلوں کی مخالفت کریں جی حضوری کرنا چھوڑ دیں لہروں کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں تیر آپ نہیں بہت دور تک جانا پڑتا ہے صرف یہ جاننے کے لیے کہ نزدی کون ہے جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے تب اوپر والا کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج دیتا ہے جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزیں کبھی مت بھولنا اللہ کو اللہ کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو میری ماں نے ایک بات سکھائی ہے کوئی ہاتھ سے چین کر لے جا سکتا ہے مگر نصیب سے نہیں شدید عذیت ہوتی ہے جب آپ غلط بھی نہ ہو اور خود کو صحیح ثابت بھی نہ کر سکیں باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو باپ کی سختی برداشت کرو تاکہ باکمال ہو سکو ماچس کی تیلی میں سر تو ہوتا ہے لیکن دماغ نہیں ہوتا اس لیے ذرا سی رگڑ سے بھڑک تو اٹھتی ہے پر انجام اپنی ہی آگ میں جل کر خاک ہو جاتی ہے حاصد کا بھی یہی حال ہوتا ہے اپنے دماغ کو ہمیشہ اردگرد ہونے والی چیزوں سے اوپر رکھیں نہ کہ نیچے ایسا نہ ہو کہ دماغ کو نیچے رکھنے سے آپ خود بھی ان چیزوں کے وزن کے نیچے تب جائیں جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے جو لوگ آپ کی پیٹ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے سفر کریں اور کسی کو نہیں بتائیں سچی محبت کی کہانی بسر کریں اور کسی کو نہ بتائیں خوشی سے رہیں اور کسی کو نہ بتائیں لوگ خوبصورت چیزوں کو برباد کر دیتے ہیں تین چیزیں انسان کے خوشیاں کھا جاتی ہیں لوگ کیا کہیں گے اپنی خوشی کو دوسروں کے لیے چھوڑ دینا اپنے حق کے لیے نہ بولنا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ ہر چیز اجڑ جاتی ہے کنگال ہو جاتے ہیں لیکن زبان پر پھر بھی یہی بات ہوتی ہے اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے جب کوئی آپ کو بے عزت کر کے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے یا کچھ ایسا کر کے آپ کو غصہ دلاتا ہے تو ایک گہری سانس لیں اور کچھ وقت کے لیے اپنی انا کو ختم کر دیں کیونکہ یاد رکھئے اگر آپ آسانی سے بیزار ہو جاتے ہیں تو آپ کو آسانی سے دوڑا جا سکتا ہے خوبصورتی میں خلوص ہونا ناممکن ہے بدصورتی ہمیشہ پرخلوص ہوتی ہے